یہ ہے وقت میڈیا ظلہ بجنور کے نورپور میں گیارہ دسمبر دوہزار بیس کو عصری عدب سوسائٹی ریجسٹرڈ نے جشنِ الہاج شمشاد انساری کے انوان سے ایک عظیم الشان محفل مشاعرے کا انعقاد کیا مہمانِ خصوصی رہے سلیم راجہ انساری صاحب اور کنوینر مشاعرہ رہے مہمان نواز استاد شاعر ریاض ہنفی صاحب بھئی محفل مشاعرہ کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے غالباً سب کچھ ہو چکا ہے ایک اہم ضرورت جو ابھی باقی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس مشاعرے میں اظہارِ خیال جو فرمانا ہے وہ نفیس انساری صاحب کو فرمانا ہے تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بہت جلد تشریف لائیں اور اظہارِ خیال فرمانا بھئی زوردار تعلیوں سے نفیس انساری صاحب کا اتفاق خیال فرمانا ہے حضرات صاحب جشت جناب شمسہ صاحب صاحب جشت جناب شمسہ صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں چاہوں گا چار مصروں میں ان کا استقبال فرمانا یہ میرا فرض بھی ہے چونکہ آج وہ ہمارے میں براہِ کرم موبائل سب حضرات بند کرنے تو شمسہ بھائی صاحب جشت کے لئے چار مصرے بطور استقبالیاں ملاحظہ کریں تمام حضرات شمسہ بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں کہا ہے کہ خون دل نظر کروں رنگ وفا پیش کروں خون دل نظر کروں رنگ وفا پیش کروں اپنے مہمان کی خدمت میں کیا پیش کروں خون دل پیش کروں خون دل پیش کروں رنگ وفا پیش کروں اپنے مہمان کی خدمت میں کیا پیش کروں شوخ کلیوں کا تبسم روخِ گل کی لالی شوخ شوخ کلیوں کا تبسم مرخِ گل کی لالی اس میں ڈوبی ہوئی بل بل کی نوا پیش کروں اس میں ڈوبی ہوئی اس میں ڈوبی ہوئی بل بل کی نوا پیش کروں حضران صاحبِ جشت جنابِ شمشار ساری صاحب جن کا تعلق آپ سے ہے ہم سے ہے نورپور سے ہے لیکن جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو دلی ہجرت کر گئے اور دلی جا کر انہوں نے جو ترقیہ کیلئے ہیں وہ قابلِ ذکر ہیں لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو ذروں کو بھی آفتاب بنا دیتے ہیں اور جب ان کی رحمت کروٹ پھیر لیتی ہے تو سمندر بھی سوک جایا کرتے ہیں جنابِ شمشار صاحب کی شخصیت شمشار صاحبِ جشت کی زندگی کا ایک چھوٹا سا خاکہ مجھے کھیچ نہ آگئے چار مصر ملاحظہ فرمائیں اور انہی چار مصروں میں آپ کی پوری زندگی آپ کو ملے گئے ان چار مصروں میں جنابِ شمشار کی پوری زندگی پیوست ہے ملاحظہ کرتا ہوں چاند جب آسمان سے نکلا چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا کتنے ہی مرحلوں سے گزرا ہے کتنے ہی مرحلوں سے گزرا ہے ایک چاور جو تھان سے نکلا کتنے ہی مرحلوں سے گزرا ہے کتنے ہی مرحلوں سے گزرا ہے کتنے ہی مرحلوں سے گزرا ہے ایک چاول جو دھان سے نکلا ہے صدر محترم سے اجازت طلب کرتے ہوئے میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں شمشات بھائی کی زندگی یہ ہے مکان کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مکان کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ایٹوں پہ رائی لگ گئی ہے گھر میں گوبری پھرا کرتی ہے گوبر کی ٹوٹی چار پائیاں ہیں غریبی کا وہ عالم ہے ایک وقت کھانا نصیب ہوتا ہے دوسرے وقت کھانے کا انتظار کیا جاتا ہے کھانا دوسرے وقت ملے گا نہیں ملے گا سوچا جاتا ہے اور ایسے مشکل زدہ حالات میں شمشات صاحب کی والدہ نے بھائی شمشات صاحب کو بلادہ دی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گیا شمشات بھائی کی بھی پرورش کا مسئلہ کھڑا ہو گیا شمشات بھائی کی پرورش کیسے ہو کون کرے ایک مسئلہ بن گیا کچھ دن کے بعد شمشات بھائی سات آٹھ سال کے ہوئے اپنی ماں کی غیر موجودگی میں باپ کا انتظار ہو گیا ان کے باپ کسی مرض میں مبتلا ہوئے پھر ان کا انتظار ہو گیا آپ کی پرورش کی پوری ذمہ داری ایک کمزور لاغیر دادی کے سر پہ آپڑے آپ کی دادی نے آپ کی پرورش کی شمشات بھائی کی پرورش شمشات بھائی کی دادی نے کی لیکن شمشات بھائی کا بچپن تھا انہیں حالات کو زیادہ سمجھنا نہیں آتا تھا آپ کی پرورش ہوتی گئی ہلکی ہلکی تعلیم ہوتی گئی آپ سنبھلتے گئے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے گئے اور آپ نے یہاں سے یعنی نورپور سے دی شمشات بھائی حجرت کر گئے دلی کے لیے اللہ رب العزت میں نے آپ سے ارد کیا تھا اللہ رب العزت جب ذرہ کو سورج بنانا چاہتے ہیں تو ذرہ بھی سورج بن جاتا ہے اور جب سمندر خوشک ہوتا ہے اللہ رب العزت چاہتے ہیں سمندر کو خوشک کرنا تو سمندر بھی خوشک ہو جاتا ہے شمشات بھائی کا دلی جانا تھا اللہ رب العزت نے کی نظر شمشات بھائی پہ پڑے مسیح کہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پکڑا لیا اور آج بھی کاروباری سطح پہ بزنس کی سطح پہ اور معاشی سطح پہ اس قدر آگے ہیں کہ وہ اپنے دلی کے اپنے قریبی علاقوں میں آج ان کا شمار ایک اچھے کاروباریوں کی فیرست میں ان کا نام ہے یہ اللہ کے نظام کی بات ہے اور یہ اسی کی انعیت کی بات ہے کہ آج ہم شمشات بھائی کو یہ عزاز دینے پر آم آتا ہوں اور اسی لیے ہم شمشات بھائی کو عزاز دینے پر آمادہ نہیں ہوئے ہم شمشات بھائی کو عزاز دینے کے لیے اس لیے آمادہ ہوئے کہ آپ نورپور چھوڑ کر دل دی چلے گئے تھے آپ کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تھے آپ بڑے کاروباری ہو گئے تھے آپ کو بھول جانا چاہیے تھا نورپور کو مگر نہیں آپ نے نورپور کو نہیں بھلایا اور نورپور وقت تر فوق تناتے رہے اور اس طرح سے نہیں آئے آپ کہ کسی کی شادی ہے میں جشن میں جا کے شرکت کروں گا بلکہ آپ اس طرح سے مگر پوراتے رہے کہ ایک ادنا سے آدمی کی خبر یہ پہنچیں کہ شمشات بھائی مجھے ذرا سی تکلیف ہے اور آپ کی مجھے ضرورت ہے تو شمشات بھائی نے اپنا کام بالکل اسی وقت ترک کر دیا چھوڑ دیا اپنے کام کو ٹھوکر ماری اور گاڑی اسٹارٹ کی سیدھیں شمشات بھائی کا ایک ادتار رہا میری ایک مرتبہ شمشات بھائی سے گفتک ہوئی میں نے کہا شمشات بھائی آپ کتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں سو سو کمپن سو سے زیادہ لحاف آپ آتے ہیں غریبوں کی نشت بنواتے ہیں اور ان کو تقسیم کرتے ہیں تو شمشات بھائی نے جواب دیا کہ میں اپنے ان دنوں کو نہیں بھولا جب میری پرورش بھی خطرے میں تھی مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب میری پرورش بھی خطرے میں تھی میں ان دنوں کو نہیں بھولوں گا اس لیے مجھے نورپور کی مٹی آج دلی کی مٹی سے زیادہ عزیز ہے اس لیے مجھے نورپور کی مٹی آج بھی بلی کی مٹی سے زیادہ عزیز ہے حضرات یہ آتھی آپ کی زندگی ایک مثال دینا چاہتا ہوں دو کلو وزن کا لوہے کا ہتھوڑا دو کلو وزن رکھنے والا لوہے کا ہتھوڑا پوری طاقت سے تعلی پہ پڑھتا ہے پوری طاقت کے ساتھ تعلی پہ پڑھتا ہے اور یہ ہتھوڑا کئی وار کرتا ہے تعلیٰ نہیں کرتا دو کلو وزن رکھنے والا ہتھوڑا کئی وار کے بعد بھی تعلیٰ کو نہیں توڑ پاتا چاہ بھی جانے تعلیٰ کے کان میں کیا کہتی ہے تعلیٰ کھل جاتا ہے ہتھوڑے نے کہا میری بہن تم مجھے یہ تو بتا میرا دو ڈھائی کلو کا وزن اور پوری طاقت سے میں اس پہ پڑھتا ہوں اور یہ تب بھی نہیں مانتا کھلتا ہی نہیں ٹوٹتا ہی نہیں تو دس گرام کی چاہبی پانچ گرام کی چاہبی تو کچھ بھی نہیں کرتی اس کے کان میں پھوک مار دیتی ہے رکھنے جاتا ہے آخر ایسا کیا ہے تو اس کے کان میں کیا کہتی ہے بات سمجھنے سے تعلق ہے آخر کیا بات ہے تو اس کے کان میں کیا ہونتی ہے تو چاہبی نے کہا تو اپنی طاقت کے زوم میں تو اپنی طاقت کے زوم میں ہے تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہے یہ بھی اپنی اگڑ میں ہے تو اس پہ جتنی چوٹ مارتا ہے یہ اتنی ہی ہمت سے تیری چوٹ کو جھیلتا ہے ظلم جب تک کرے گا جب تک کوئی تسے پیار نہیں کرے گا جب ظلم کرے گا تو مظلوم تیرے سامنے پڑ جائے گا بغاوت کو تیار ہوا اور میں میں اس تعلی کی خاطر لوہار کے ٹھیے پہ پٹی ہوں گرم ہو ہو کر کے لوہار کے ٹھیے پہ پٹی ہوں اور پھر لوہار نے مجھے جہاں تہاں سے کارٹ کر کے اس کھانچے بنائے ہیں اور پھر میں جب اس کے تعلی کے اندر جاتی ہوں تو میں اس سے یہ کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب جب میں تعلی کے اندر جاتی ہوں تو اس سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھ تیری خاطر لوہار نے مجھے بھٹی میں پٹایا اپنے ٹھیے پہ چوٹ ماری اور پھر چھینی سے کھانچے بنائے کارٹ کارٹ کر کے تیری خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا آج کما سے کم تم میری ایک بات مان لے میں نے اس کے دل میں اتر کر یہ خوش آمد کی اور میری خوش آمد کا یہ احسن ہوا میں نے اشارہ کیا اور تعالیٰ کھل گیا میں نے اشارہ کیا تعالیٰ کھل گیا جناب ایسے سنگین تعالیٰ کو کھونے والے جناب شمشاد انساری آج ہم جن کا جشن منا رہے ہیں اگر یہ وہ دور ہے جس دور سے ہم سب گزر رہے ہیں اس دور کو ملاحظہ فرمائے پلیز میں آپ سے خاموشی کی بھیق مانگتا ہوں اس دور کو ملاحظہ فرمائے آج کا دور کیا دور ہے کتنا سنگین دور ہے کتنا خطرناک دور ہے اور انسانوں نے ہی اس دور کو خطرناک کیا ہے یہ کہہ کے بند کر دیا ساپوں کو سپیرے نے شاہد بھئی یہ کہہ کے بند کر دیا ساپوں کو سپیرے نے بھئی بھئی بھائی 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 ہے یہ کہہ کے بند کر دیا ساپوں کو سپیروں نے اب انسان سے دسوانے کا موسم ہے یہ کہہ کے بند کر دیا سانپوں کو سپیروں نے اب انسان سے انسان کو دسوانے کا معسم ہے اور مشیر جن جانوی نے بھی اسی قبیلے میں ایک شیر کہا تھا اس شیر کی بھی اہمیت کم نہیں ہے مشیر جن جانوی نے کہا تھا کہ زہر ماحول کا مجھ میں کچھ اتنا بھر گیا زہر ماحول کا مجھ میں کچھ اتنا بھر گیا ساپ نے کٹا مجھے اور کٹتے ہی مر گیا زہر ماحول کا مجھ میں کچھ اتنا بھر گیا ساپ نے کٹا مجھے اور کٹتے ہی مر گیا حضرات اس خوفناک دور میں جہاں بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے جہاں بیوی کو شوہر پہ بھروسہ نہیں ہے جہاں دوست کو دوست پہ بھروسہ نہیں ہے جہاں بہت سارے رشتوں کو اپنے رشتوں پہ بھروسہ نہیں ہے ایسے سنگین دور میں ایسے خاموشت ایسے خوفناک دور میں شمشاہ بن ساری شاہی بیجشت شمشاہ بن ساری پھول برساتے ہوئے نور پر چلے آتے ہیں پھول برساتے ہوئے نور پر میں چلے آتے ہیں جب وہ نور پر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ترہاں ترہاں کے پھولوں سے سجے ہوئے تشت اگر بیشتر اہلِ نور پر کو سلام آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اس پروگرام کے روحے روح جنابِ ریاض حنفی صاحب کو سلام اس محفل کے صدر چیف گیشت جنابِ سلیم انساری صاحب کو میرا سلام اس تیز اور تمام سخنور سخن شناس حضرات کو میرا سلام صاحبِ جشن بھائی سمسار صاحب کو میرا سلام صاحبِ سمسار صاحب کی ارادوں کو میرا سلام ان کی محبتوں کو میرا سلام بھائی شمسار صاحب کی کابیشوں کو میرا سلام بھائی شمسار صاحب کی مددگاریوں کو میرا سلام بھائی شمسار صاحب کی ہمدرگیوں کو میرا سلام اور آج بھائی شمشاہ صاحب کی حاضری کو سلام اور شمشاہ صاحب کے لئے آخر میں ایک شیر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ سب ملاحظہ کریں آپ سب شیر ملاحظہ کریں آپ کی نظر کرتا ہوں بھائی شمشاہ صاحب یہ آخری شیر آپ کے لئے ارض کرتا ہوں کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے بابزوں ہو کے بھی چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے سر سے پا تک سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے بابزوں ہو کے بھی چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے حضرات میرا کام پورا ہو چکا ہے معاف کرنا میرا کام پورا ہو چکا ہے کر چلے ہم خدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے بھوالے بھلے ساتھیوں واقعی آلی مرتبت محمد شنساد انساری صاحب کی ذاتِ بھی رامی سیاسی سماجی اور ہر اعتبار سے قابل شتائش ہے ان کی خدمات قابل شتائش ہے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے